اللہ رب العزت نے سعادت انسانی اور دین و دنیا کی کامرانی کے لیے ایک مکمل نظام حیات بنا کر کی بھیجا ہے زندگی کا کوئی ایسا لمحہ اور زندگی کی کوئی ایسی پہلو باقی نہیں رکھا جہاں مذہب اسلام نے رہبری اور رہنمائی نے کی ہو اسلام نے عورتوں کے حقوق کی بھی حفاظت مساوی طور پر کی ہے اسلام کا سورج طول ہونے سے پہلے عرب کی دستور عرب کا حالات یوں تھا کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کر پیٹھو ایک مرتبہ اللہ کے نبی سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بچیوں کی پروریش ان کی تربیت کے بعد اللہ تعالی نے کیا انعام رکھا ہے یہ خطاب فرما رہے تھے صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک بچی کی تربیت کی پروریش کی اور اس کی شادی کر دی تو اللہ تعالی نے اس کے لیے یہ اعزاز رکھا ہے کہ جہنم کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی پھر صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جنہوں نے دو بچیوں کی پروریش کی اور اس کی تربیت کی تو اس کے بارے میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی دو بچیوں کی پروریش کی اور اس کی تربیت کی اس کو حلال و حرام کی تمیز بھی لایا قرآن و حدیث کے مطابق کیسی ہمیں زندگی گزارنی ہے یہ طریقہ جب اس کی شادی کر دی تو گویا کہ جہنم کے درمیان دو آڑ پیدا کر دیا دو دیواریں کھڑی کر دی قربان جائیے اس صحابہ پر جنہوں نے یہ تیسرا سوال کے بارے میں بھی اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جس کے تین بیٹیاں ہوں اور تیہوں کی وہ پروریش کی اور تربیت کی یہاں تک کہ اس کی شادی کر دی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی لئے تین دیواریں کھڑی ہیں جہنم سے بچانے کے لئے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ بیٹیوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے ایک صحابی رسول اپنی بھتیجی کو گود میں لے کر کہ چھوٹی سی بچی کو لے کر کے آتے ہیں اور حالات ان کی یہ ہے کہ وہ بلک بلک کر کے رو رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیریت تو ہے وہ صحابی فرمانے لگے رو کر کے کہ اللہ کے رسول یہی تو بتانے کیلئے آیا ہو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتا وہ تو زی ہوا کیا وہ صحابی رو کر کے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی جب آپ نہیں آئے تھے دنیا میں ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا لوگ اپنی بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے لوگ کوئی اپنا دمات بارانہ گوارہ نہیں کرتا تھا اپنی بیعزت ہی اپنی پرتشتہ کے خلاف سمجھتا تھا اسی برے رسم میں بری رواجوں میں ہمیں ایک ایسی بچی پیدا ہوئی کب جبکہ میں ملک شام کا تجارت کیا کرتا تھا میری اہلیہ امید سے تھی میرے عدم موجودگی میں ولادت ہوئی میری بیوی نے مجھ سے چھ سال تکا اس بچی کو چھپا کر کے رکھا وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ایک دن اچانک آنا ہوا میرا گھر تو دیکھتا کیا ہوں کہ چھوٹی سی بچی ہے بڑی پیاری پیاری باتی کرتی ہے جب میں نہانے کے لیے جاتا تو میرے سر پر پانی انڈے لہی ہوتی ہے جب میں کھانے کے لیے بیٹھتا تو میرے لیے دسترخان بھی شادیا کرتی تھی اور ساتھ میں بیٹھ کر کے بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی تھی جب میں سر میں تیل لگایا کرتا تو وہ اپنے ہاتھوں سے میرے سر میں کنگھا کر دیا کرتی تھی اے اللہ کے نبی بیٹی بھی کیا کوئی چیز ہوتی ہے وہ صحابی فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول پھر ایک دن ہوا کیا اس کی محبت میں میں مستقرہ کو ہکر کر کے اس کی محبت میں ڈوم کر کے میں نے اپنے زبان سے کہہ بیٹھا کہ کاش یہ میری ہی بیٹی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا میری اہلیہ نے یہ سوچ لیا کہ اب میرے شوہر کا ارادہ تبدیل ہو چکا ہے اب میری بچی کو درگور زندہ تفن نہیں کریں گے انہوں نے کہا دیا کہ جنابِ آلی جس کے لئے آپ کوشاں ہیں جس کے لئے آپ تڑپ رہے ہیں جس کے لئے آپ تمناوں پر تمنایں کر رہے ہیں کہ کاش یہ میری بیٹی ہوتی جنابِ آلی میرے سرتاج یہ آپ ہی کی بیٹی ہے جسے میں آپ سے چھ سال تک چھپائے رکھی وہ صحابی فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول پھر کچھ دنوں تک میں اسے اپنے ساتھوں میں کھلاتا رہا بھیلاتا رہا ان سے بڑی اچھی پیاری پیاری باتیں سنتا رہا لیکن پھر میں کرتا کیا ایک دن میرے ذہن کے اندر میرے دل و دماغ کے اندر میں وہی جاہلانہ رسوم و رواج گھر کر گیا یہ سوچا کہ یہ جب بڑی ہوگی تیسے بنا سوار کر کہ کس کے حوالے کروں گا چنانچ میں ابھی اس کا چرا گل کرتا ہوں وہ صحابی فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول میں اس بچی کو لے کر کے جنگل کے طرف چلا فاورہ اپنے ہاتھ میں لیا رسی لیے تاکہ اسے باندھ کر کے گھڑے میں ڈال سکیں چنانچ میں بچی انجان ہے باپ کے ارادے کو نہیں جانتی بیٹی وفا میں ہے اور باپ جفا میں ہے باپ اس کا جنگل کے طرف روانہ ہوتا ہے بیٹی کہتی کہ ابا جان مجھے فاورہ دیجئے میں لے کر کے چلتی چنانچہ وہ صحابی فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول میں چلتا رہا میرے ساتھ میں بہت محبت بھری باتیں کرتی ہی جا رہی ہے لیکن میرے دل کے اندر میں اس دن اس بچی کا ذرا سا بھی خیال نہیں آیا وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول میں ایک ایسی واجی کے اندر میں پہنچا میں ایسے سنسان جنگل میں پہنچا جہاں پر کی کوئی انسان نام کا کوئی چیز نہیں تھا میں گھڑھا کھود رہا شروع کیا دھوب میرے سر پر آنے لگا اے اللہ کے نبی بیٹی بھی کیا کوئی چیز ہوتی ہے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول جب مٹی میں اپنے فاغڑے سے نکال کر کے اچھال کر کے اوپر پھیکا کرتا تھا تو میرے چہرے پر مٹی آ جایا کرتا تھا اللہ کے نبی وہ اپنے آنچل سے اپنے دپٹے سے میرے چہرے کو ساف کرنے لگ جاتی تھی وہ صحابی فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول جب دھوم تیز ہو گیا میرے چہرے پر پسینے شرابور ہونے لگے میں میرا چہرہ پسینے سے شرابور ہونے لگا پسینہ ٹپکنے لگا تو بچی دوڑ کر کے آتی کہ اب باجان مجھے فاغڑا دیجئے میں کھوکتی ہوں آپ تکلیف نہ اٹھائیں وہ آ کر کے اپنے آنچل سے میرے چہرے پسینے کو پوچ دیا کرتی تھی وہ صحابی فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول بیٹی بھی کیا کوئی چیز ہوتی اللہ کے رسول میں مضبوط تھا وہ کمزور تھی میں نے اسے بالوں سے پکڑا اسے کھشتے ہوئے گڑھے کے قریب لائیا وہ کہنے لگی کہ اب باجان اگر آپ واقع طل چکے ہیں کہ مجھے زندہ زمین میں دفن کر دیں گے مجھے چھوڑ دیجئے جنگل کی درندے مجھے پھان کر کے کھا جائیں گے لیکن میرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے میرے خون سے مت رنگیے اپنے ہاتھ کو میرے خون سے مت رنگیے اے باجان آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا اے باجان کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہے اے باجان اگر آپ واقع طل چکے ہیں کہ مجھے زندہ زمین میں دفن کر دیں گے مجھے چھوڑ دیجئے میں دنیا بھیک مانگر کے کھا لوں گی لیکن آپ کے دہلیس پر آپ کے چوکھٹ پر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گی وہ صحابی رونے لگے تمام صحابہ رو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے اللہ کے نبی نے فرمائے کہ آگے بتاؤ تو کیا ہوا وہ صحابی رو کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جب میں اسے بالوں سے پکڑ کر کے گڑھے کی قریب لائیا اس زور سے دھک رہ دیا کہ گڑھے میں گرتے ہی ان کی آخری آواز میں یہی سنا یا عباط ارحم یا عباط ارحم کہ اب باجان من اس پر رحم فرمائی آقا نامدار تازدار عرب امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلالی میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اللہ کے عدانت میں کل یہ بچی کھڑی ہوں گی اللہ کے دربار میں یہ اعلان کرے گی یہ دعویٰ پیش کرے گی کہ اللہ تیری تمام تر زمین اس آدھو کشانگی کی باوجود میرے لئے تنگ آخر کیوں ہو کر کے رہ گئی تھی میرے خدائے قہار کے سامرے کیا جواب دو گئے وہ صحابی اور بھی بلک بلک کر کے روری لگی اس کے بعد جب غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اللہ کے نبی نے پھر تسلی دی کہ سنو میرے صحابہ یہ جو تُو نے غلط نہیں کی ہے یہ کب کی ہے اسلام لانے سے پہلے کی ہے اسلام لانے کے بعد جو یہ تمہارا جرم ہے یہ جرم عظیم ہے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ تمہارے اس جرم کو معاف کر دیا میرے بھائی اور گزر کو دوستو آج ہماری معبہنوں کو جو زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے یہ اللہ کے نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدونت ملا ہے